سورہ القلم ترجمہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے نون قلم کی اور جو اہل قلم لکھتے ہیں اس کی قسم کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو اور تمہاری لیے بے انتہا عجر ہے اور اخلاق تمہارے بہت عالی ہیں سو ان قریب تم بھی دیکھ لوگے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں تو تم جھٹلانے والوں کا کہاں نہ ماننا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا زلیل اوقات ہے تان آمیز اشارتیں کرنے والا چغلیاں لیے پھڑنے والا مال میں بخل کرنے والا حد سے بڑا ہوا بدکار سخت خوب اور اس کے علاوہ بد ذات ہے اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں ہم انقریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے اور انشاءاللہ نہ کہا سو وہ بھی سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے رات و رات اس پر ایک آفت پھر گئی تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیت جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے اگر تم کو کاٹنا ہے تو اپنی کھیتی پر سویری ہی جا پہنچو تو وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے آج یہاں تمہارے پاس کوئی وقیر نہ آنے پائے اور کوشش کے ساتھ سویری ہی جا پہنچے گویا کھیتی پر قادر ہیں جب باغ کو دیکھا تو ویران کہنے لگے کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں نہیں بلکہ ہم برگشتہ نصیب بے نصیب ہیں ایک جو ان میں فرزانہ تھا بولا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تذبی کیوں نہیں کرتے تب وہ کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے بے شک ہم ہی قصوروار تھے پھر لگے ایک دوسرے کو درو ملامت کرنے کہنے لگے ہائے شامت ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ انعیت کرے ہم اپنے پروردگار کی طرف سے رجوع لاتے ہیں دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے کاش یہ لوگ جانتے ہوتے پرہزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت کے باغ ہیں کیا ہم فرما برداروں کو نا فرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسی تجویز کرتے ہو کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہو کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کی دن تک چلی جائیں گی کہ جس شے کا تم حکم کرو گے وہ تمہارے لئے حاضر ہوگی ان سے پوچھو کہ ان میں سے اس کا کون ذمہ لیتا ہے کیا اس کال میں ان کے اور بھی شریک ہیں اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لا سامنے کریں جس دن پندلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لئے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر زلد چھا رہی ہوگی حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لئے بلاتے جاتے تھے جبکہ صحیح و سالم تھے تو مجھ کو اس کلام کے جھٹلانے والوں سے سمجھ لینے دو ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی اور میں ان کو محلہ دیے جاتا ہوں میری تدبیر قوی ہے کیا تم ان سے کچھ عجر مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑھ رہا ہے یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھتے جاتے ہیں تو اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں سبر کیے رہو اور مچھلی کا لکمہ ہونے والی یونس کی طرح رہو نہ کہ انہوں نے خدا کو پکارا اور وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے اگر تمہارے پروردگار کے مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا پھر پروردگار نے ان کو برگزدہ کر کے نیکوں کاروں میں کر لیا اور کافر جب یہ نصیت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے اور کہتے یہ تو دیوانہ ہے اور لوگوں یہ قرآن اہلِ عالم کے لئے نصیحت ہے